جب سے فیزر میں دکھایا گیا ہے کہ مرسیم جو اما باکم کو بولتا ہے کہ میں حیاء سے شادی کروں گا اب یا تو یہ ہے کہ وہ حیاء کا خواب و خیال ہوگا کہ وہ خواب میں دیکھ رہی ہوگی یا پھر اصل میں مرسیم کو واقعی دکھا رہے ہیں کہ وہ حیاء سے شادی کرنے جا رہا ہے شروع سے ہی جب ہم بھی ہائیڈا سینز دیکھتے ہیں تو حیاء کی شادی تو دکھائیں گے ہو رہی ہوتی ہے اب مرسیم کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ یہ اب دیکھنا ہے آنے والی ایپیسوڈز میں یقینا یہ دکھائیں گے کہ دو تین سال کا عرصہ گزر جائے گا جب تین سال کی مصم ہو جائے گی تب تک میرا مرسیم سے نہیں ملے گی یاد اسے کر رہی ہوگی اور فیل بھی کر رہی ہوگی کہ بھئی میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاتی تو نہیں کر رہی لیکن جیسا کہ وہ فروق کی گھاری تین سال تک کرے گی جیسے پک میں ہے کہ وہ تین سال کی بیٹی ہے وہ اسی گھر میں بیٹ پہ یہ لیٹی ہے اس کے بعد جو ہے دکھائیں گے اچانک جب مرسیم مہر آیا کی شادی ہو رہی ہوگی تو اینڈ ٹائم پہ یا تو انور چچا بیمار ہو جائیں گے اور وہ ہسپٹل پہنچ جائیں گے اور مرسیم جو ہے وہاں پہ اس کی میرپ سے ملاقات ہوگی جو کہ آپ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کو دکھانے آئی ہوگی یا پھر یہ ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ جب شادی ہو رہی ہوگی تو سبا جیسا کہ ہم نے سبا کی پک دیکھی تھی شادی پہ باہر وہ وہ جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچے گی اور مرسیم کو میرپ کے بارے میں بتائے گی اور مرسیم کی بیٹی کے بارے میں بتائے گی جو کہ بیمار ہے مرسیم شادی چھوڑ کے وہاں پہ چلا جائے گا اور میرپ کو منا لے گا اور میرپ بھی کیونکہ جو اتنے عرصے سے پچھتا رہی تھی وہ فورا نازی ہو جائے گی اور حیاء کی شادی ادھر ہی رہ جائے گی مرسیم جو ہے میرپ کو منا کے گھر لے آئے گا اور حیاء جو ہے حار مان لے گی جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ میری آخری کوشش ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں